اسلام علیکم دوستوں دوستو آج ہم آپ کے ایک سبق امیز کہانی سننے جا رہے ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بندروں کا ایک چھنڈ رہا کرتا تھا وہ جنگل میں چونکہ بہت زدہ تعداد میں پھل وغیرہ اگتے رہتے تھے اس لئے وہ سب بندر بہت اتمنان اور خوشحال جنگی گزار رہے تھے لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سائنس دان اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے بعد سائنس دان تو پودوں کے سیمپل اکٹھے کرنے کے لیے جنگل میں چلا گیا لیکن وہ لڑکی اسی خیمے کے اندر ہی رک گئی اس نے پہلے تو زمین پر ایک پرانا کالین بچھا دیا اور پھر اس کالین پر بستر لگا لیا ایک ٹیبل بچھایا اور اس پر ایک لال ٹین رکھ دی اور اس کے ساتھ ہی ٹیبل پر اس نے کچھ سجاوٹی سیبوں سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھ دیا وہ سیب دیکھنے میں تو بہت تازہ اور خوبصورت لگ رہے تھے اور وہ بہت بڑے بڑے سیب تھے تمام بندر درختوں پر بیٹھے ان مسنوئی سیبوں کو لالت سے دیکھ رہے تھے خیر لڑکی خیمے کے سامنے جگہ کی صفائی کرنے کے لیے پاہی نکل گئی تو ایک بندر نے جلدی سے جھپٹا مارا اور ایک مسنوئی سیب کو اٹھا لیا لیکن این اسی وقت اس لڑکی کے نظر بھی اسی بندر پر پڑ گئی اس لڑکی نے فورد بندوق اٹھا لی اور اسی بندر پر نشانہ لگایا اور فائر داکھ دیا لیکن وہ تمام بندر ہی اس سے پہلے ہی تیزی سے وہاں سے پاگ گئے تھے کافی تیر تک بھاگنے کے بعد جب انہیں پتا چلا کہ ہمارا پیچھا کوئی نہیں کر رہا تو تمام بندر ایک جگہ جا کر رک گئے جو چور بندر تھا اس نے اپنا ہاتھ بلند کر لیا اور اپنے سب ساتھیوں کو وہ سیب دکھایا سبی بندر ہیرانگی سے اسی چور بندر کی طرف دیکھنے لگے اور اس کو وہ خوش قسمت سمجھنے لگے کہ اس کو بہت ہی اچھا اور بہت بڑا سیب مل گیا ہے اور تمام بندر ہی کوشش کرنے لگے کہ ایک بار کسی نہ کسی طرح وہ اس مسنوئی سیب کو ہاتھ لگا سکیں لیکن چور بندر نے سب کو جھڑک دیا اور وہ مسنوئی سیب لے کر ایک درخت کے سب سے اونچی شاک پر جا بیٹھا اور سیب کو کھانے کے لیے موہ میں لے کر دبایا مگر یہ مسنوئی سیب سخت پلاسٹک کا بنا ہوا تھا جسے دبانے سے بندر کے دانتوں میں درد ہونے لگا بندر نے دو تین بار دوبارہ سے کوشش کی لیکن ہر بار ہی اسے درد ہو رہا تھا وہ پورا دن چور بندر نے اسی اونچی شاک پر بھوکے رہ کر گزارا اگلے دن وہ نیچے ہی اتر آیا دوسرے تمام بندر اسے احترام سے دیکھنے لگے کیونکہ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں وہی مسنوئی سیب موجود تھا دوسرے بندروں سے ملنے والا احترام دیکھ کر اس بندر نے اس سیب پر اپنی پکڑ اور زیادہ مضبوط کر لی اب دوسرے بندر پھلوں کی تلاش میں نکل گئے اور تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگے لگاتے ہوئے پھل توڑ توڑ کر پھلوں کو کھانے لگے کیونکہ چور بندر کے ہاتھ میں مسنوئی سیب تھا اس لئے وہ درختوں پر نہیں چڑ سکا مگر وہ سیب بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ سارا دن پھوکا پیاسا رہا اور یہی سلسلہ آگلے کچھ دینوں تک چلتا رہا دوسرے بندر اس کے ہاتھ میں مسنوئی سیب ہونے کی وجہ سے اس کے عزت کرنے لگے تھی لیکن وہ اس کو کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں دیتے تھے بھوک سے بحال وہ بندر اتنا نیڈال ہو چکا تھا کہ اسے اپنا آخری وقت نظر آ رہا تھا اس نے ایک بار پھر اس سیب پھوکانے کی کوشش کی مگر اس بار بھی نتیجہ مختلف نہ تھا اس کے دانت اس مرتبہ بھی درد کر رہے تھے چور بندر کو اپنی آنکھوں کے سامنے درختوں پر لٹکے ہوئے پھل نظر آ رہے تھے مگر اس میں اب اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ ان درختوں پر چڑ سکتا آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں جان نکلتے ہی اس کی گریفت مسنوئی سیب سے ڈھیلی ہو گئی اور وہ مسنوئی سیب اس کے ہاتھ سے نکل کر لڑک گیا شام کو باقی بندر آئے انہوں نے مرے ہوئے بندر کی لاش پر کچھ آنسو بہائے اور افسوس کیا اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھام دیا ابھی وہ اتنا کر ہی رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہی مسنوئی سیب ملا اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو وہ سیب دکھانا شروع کر دیا تو دوستو دنیا کی مثال بھی اسی پلاسٹک کے سیب کی طرح ہے اس دنیا سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا جبکہ اس کے دیکھنے والے اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنے والا دعوے دار بلا کر خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی اس بنائی ہوئی دنیا پر کوئی اور کابیز ہو جاتا ہے تو دوستو آج اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹا دکھاوا انسان کو پہلے تھکا دیتا ہے اور پھر مار دیتا ہے تو دوستو کہ آج کے ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا آپ کو ملتے رہیں گے اس طرح کی دلچسپ اور سبق امیز کہانیوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ